اسلام علیکم میں آپ کا بھائی شاہ نماز علم پھر چیک نئے ویڈیو میں خیر بگدم کرتا ہوں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں یہ ہم لوگ نوپد پر والے نہر کے جو بگل سے راستہ جاتا ہے اس سے ہوتے ہوئے نکلیں گے کنپا کنپا سے ہم لوگ اروال ہوتے ہوئے اور انگاواز انشاءاللہ ہم لوگ کچھ چائے پی لیتے ہیں یہ ڈھابا کے پاس رکھیں ہم لوگ اکثر یہاں پہ رکھتے ہیں ہم لوگ یہ ڈھابا میں اور کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے ہیں یہ پٹھنا اور انگاواز کی بیٹ میں پرسادی انگلیس پڑھتا ہے یہاں پہ ہم لوگ رکھتے ہیں گھٹو راج ڈھابا یہاں چائے بہت ممس ہے لٹی بہت ممس ہے یہاں پہ رکھتے ہیں چائے لٹی چلتا ہے آج دسکٹ چل رہا چائے جل رہا چلیے پھر آگے چلتے ہیں یہاں سے اب ہم لوگ نکلتے ہیں پرسادی انگلیس سے اورنگا آباد کی طرف چلیے چلا جائے ہم لوگ ہوا چک کرا لیتے ہیں چونکہ ہوا ہم نے نکلنے کے پاس چک نہیں کرایا تھا آگے کا ٹھیک تھا کیا ٹھیک تھا آگے کا ٹھیک ہوا ہم لوگوں نے لے لیا ہم لوگوں کو ہم لوگ پہنچ گئے مہندیا اور یہاں سے ہو گیا یہ باریز سٹارٹ محصم ہو گیا ہے سوہانہ اور یہاں سے ہے بچ کے جانا چونکہ روڑ پر لوگ آ رہے ہیں یہ سب تیج باریز ہم باریز اس کو ہوتے ہیں ہم لوگوں کو راستے میں گاڑی کی رفتار دھیمی ہو گئی ہے چونکہ باریز کی رفتار کافی تیج ہے تو دیرے دیرے ہی ہم لوگوں کو آگے بڑھ دیں پرسات کا مزہ لیتے ہیں ہم لوگوں کو لینا ہے تیول یہ داؤن نگر سے جسٹ پہلے پیٹرول پمپ ہے ایدھر کیا اس لائن کا سب سے خوبصورت پیٹرول پمپ یہ ہے سب سے اچھا بھی ہے بہت صاف سپائی مینٹن داتا ہے تو یہاں پہ ہم لوگوں کو لینا ہے فیوٹ روکتے ہیں اب پیٹرول بہت بہت شکریہ اب یہاں سے چلتے ہیں ہم لوگ فائنلی اب اورنگ آباد تو اب ہم لوگ آ گئے ہیں انس 2 پہ یعنی کہ اورنگ آباد یہاں سے تھوڑی دور پہ ہی اب ہم لوگ نکلیں گے آگے تو گھر ہے تو یہ انس 2 پہ ہم لوگ آ گئے ہیں یہ دیکھیں یہاں بھی کنسٹرکسن اکام ہے بریج بن رہا ہے تو فائنلی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اورنگ آباد گھر ہم لوگ گاڑی کو لگا جاتے ہیں پارکنگ میں چونکہ یہاں کے بعد سفر ہم لوگوں کا ٹرین کا ہے تو یہ سالیم بھائی کی پارکنگ ہے جہاں میرے گاڑی لگ جاتی ہیں تو یہ ہمارے سفر کے پہلے ساتھی سالیم جفر صاحب ایک ساتھی اور ہمارے جو سفر میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی اللہ نے چاہا تو تو ہم لوگوں کا اسٹیشن جانے کی تیاری شروع ہو گئی ہے اب یہاں سے لوگ نکلیں گا اسٹیشن ہم لوگوں کا ٹرین ہیں بہرہ پچاس میں اب دوسری جرنیاں سے سٹارٹ ہو رہی ہم لوگوں کے آریب بابولے کے چلیں گے ہم لوگوں کو میرا تو دوسرا جرنی شروع ہوا نا پٹنا سے اورنگاوان آپ کا آپ کا پہلا جرنی شروع ہوا ہے میرا پہلا جرنی اورنگاوان سے کولکاتا کے لئے ہم لوگ نکل رہے ہیں اور بہت اومنگ کے ساتھ کچھ گزرنا ہے مطلب کی انجوائی بھی کرنا ہے بزنس ٹرپ بھی کرنا ہمارے بچے ہوئے جن کو ہائیجر کرنا باقی ہے ہمارے دوسرے ساتھی مل گئے ہیں سفر کے سفر شروع کرتے ہیں ہم لوگ ہمارا بیٹا جو ہے چھوڑنے کے لئے سی آف پہنے کے لئے اسٹیشن ہم لوگوں کو یہ ہے آپ کو نورہ نارائن اسٹیشن آریب بابو نے ہم لوگوں کو ٹائم سے بیس پڑ بیپور پہنچا دیں لگ رہا تھا لیٹ ہو جائیں ہم لوگ چونکہ بہت لیٹ نکلے تھے ہلو گائیز چلیے نسری کرتے ہوئے انشاءاللہ چلیے اب سامان نکالا جائے تاریک بھائی بھی اور ہم لوگوں کی ٹرین بھی آگئی ہے بھوگی کی طرف ہم لوگ آپ پڑ رہے ہیں ہم لوگ اپنے کوچوں پہنچ چکے ہیں سالی بھائی جاتا تجہت کرتے ہوئے وجن کی ہجاب سے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی منت کر رہے ہیں پہنچ چکے 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 ہیں چلی بھائی کانا بھی ملی یاس تو رات سے صبح ہو گئی ہے سالیم بھائی جو ہرنے جا رہے ہیں میرا بوجھ مت لیدے ایک دم باتروم کے تیار ہیں تاریک بھائی بچارے ریڈی ہیں سالی بھائی ایک دو گھنٹے اگر دو گھنٹے موکر سالی بھائی باتروم چکے ہیں آج آئیں گے امیر تو یہ ہی ہے یہ تبینہاں سے پہتتے ہیں سالی بھائی پہنچ چکے ہیں پہنچ چکے ہیں بیزنس کو لے کے تب وہاں سے نکلتے ہیں سالی بھائی سالی بھائی سالی بھائی سمارٹ من کے پردار ہیں ہم لوگ لیٹ سوٹیں اس کے وجہ سے ہم لوگ چپ خنف پڑ رہا ہے وہ بھی بچارے تاریک بھائی جوار کی ہیں تو لیٹ سوٹنے کا نقصار ہے لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ سفر کے دم منزل کے دم قریب ہیں بس پہنچنے والے ہیں تو چپ کھا گئے جب تک کام چلا لیتے ہیں دیکھیں آپ لوگ جو ہے یہ دیکھیں کہ سفر انجوائیمنٹ کتنا رہا ہے آپ رہے ہیں نیند پوری آئی الحمدللہ اور سکون سے آدمی سویا برث اچھا تھا سیٹ کے اگل بگل کوئی ویسے لوگ نہیں تھے جو ماحول کو خراب کریں اس کے وجہ سے ہم لوگوں کا رات سوحانہ گولیرا سفر اچھا الحمدللہ اب ہم لوگ پہنچنے ہیں قریب قریب پر دست مر میں انشاءاللہ اللہ ہم لوگ ہاوڑا پہنچ جائیں گے ہم لوگ بنگال کی پاوان دھردی پر قدم رکھ چکے ہیں بس تھوڑی دیر میں پہنچیں گے انشاءاللہ اتر چکے ہیں ہاوڑا اب چلتے ہیں ہم لوگ ہوتیل یہاں سے سالین بھائی ٹی 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 سے پتہ پوچھتے ہوئے ٹرین کا نہیں ہوتیل کا اور یہ پورا پورا ہاوڑا اسٹکشن کا نظارہ جو کافی بھیڑ جنہاں اب پین دیگئے جتنا بڑا بڑا پین ڈگا ہوا ہے کہ جس کے بارا پر ایک پین ہے کار اسٹریسن کو پہلا جائے اسٹریسن کو پہلا جائے اسٹریسن کو پہلا جائے اسٹریسن کو پہلا جائے تو فائنلی اب ہم لوگ نکلتے ہیں ہاوڑا اسٹیشن سے لے رائیور صاحب گائب ہو گئے چھوڑ کے ہم لوگ کو تو ہم لوگوں کو ہوتل لے جا رہے ہیں سبیم بھائی بہت مائڈیر آدمی ہے یہ پل گئے ہم لوگ کو تو مندل مقصود تک اب ہم لوگ کو سائم بھائی پہنچائیں گے انشاءاللہ کیا ہے تم بھائی کولکاتا کے ایک پہچان ہاوڑا بریز اپسر آپ ویڈیو میں موویز میں دیکھتے ہیں اس لگے نیچے سے ہم لوگ کروس کر رہے ہیں خوبصورت ہے ایک سوڑ بریز خوبصورت ہی بریز بجھبوطی کے ساتھ ٹکا ہوا ہے جواں ہوا ہے کھڑا ہے یہ لال بجار ہے یہ ہے لال بجار ہے اس میں یہ سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں پورا بیمبو لگا ہوا ہے یہ پندر اگس کی تیاری ہو رہی ہے اسی روڈ پر پریڈ ہوتا ہے دونوں سائیڈ جو ہے اس کا نام ہے ریڈ روڈ اس کا نام ہے ریڈ روڈ تو یہ تیاری پندر اگس کی ہے ہم لوگ تو پندر اگس کو رہیں گے نہیں تیاری آپ لوگوں کو دکھاتے رہے ہیں اب یہ آپ کو ہم دکھا دیتے ہیں کولکاتا میدان جو جو میرے علم میں آتے جان رہا دیکھاتے جا رہے ہیں باقی جو لوگ کولکاتا کے اگر دیکھ رہے ہیں تو جاتے پہتر اور یہ 65 فلوریس ٹاور میں آجا وہ بڑا چپ ٹاور جو یہ دیکھیں یہ ٹاور جو آپ کو پڑی چھن ٹاور ہے تو یہ دیکھاتے جا رہے ہیں پتلی سی لمبی سی بیلڈنگ ہے اس کا ایکچولی اس بیلڈنگ کا نام دا پوٹی ٹو ہے لیکن اس میں 65 فلور ہے نا 65 فلور باقی تو آپ لوگ جو دیکھتے ہیں جانتے ہیں ان کو پتائی ہے یہ دریس سے ہم لوگ لیکن ہے ہاں صحیح بات ہے پتلی کا نام ہے ایڈ موسٹ پیر اس کے باجو والا بند ہے ڈرم ٹاور اچھا یہ اوپر میں سوئنگ پل بنا ہوگا اوپی جو ہے جب یہ ہے IPC روائل بھنگا تو یہ ہم لوگوں کا ہوتل آ گیا ہے جو بیٹٹ ہوتل اس کا جنا بھی ہوسٹ تو یہ تھا ہم لوگوں کو پتنہ سے آرانگ آب� آرانگ آباد سے کالکاتا ڈرم ککالکاتا ہم لوگ گھر بہنگ پہ چیز ویڈیو بہت ہے خواہ جو جو میشنے xi اسلام علیکم اللہ وبرکاتہ